لیڈر صاحب سے اجازت لے کے آیا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا نام لے کے پکارا پہلے تو ہمارے جو میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں ان سے اظہار امدردی کرنا چاہیے اظہار یکجیتی کرنا چاہیے انہوں نے واک اوٹ بھی کیا واپس بھی آگئے لیکن ہمارے ہاؤس کی طرف سے ان کے جو ایشوز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو گریوینسز ہیں اور کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ٹریری بینچز کی طرف سے بھی اظہار امدردی ہونا چاہیے اور ان مسائل کو دیکھنے کے لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو انفارمیشن کمیٹی کے پاس ان کے ایشوز بھیجیں وہ دیکھیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں دوسرا ساری گزارش کرنی تھی وہ سمیرہ کے حوالے سے کرنی تھی کرناٹک کے اندر بنگلور کے اندر اسی شہر اور اسی قصبے کے اندر جہاں سے مسکان تعلق رکھتی ہے ہماری ایک بچی چار سال کی قید کاٹنے کے بعد چھے مہینے سے اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہاں سے ایک سیٹیفکیٹ جائے کہ وہ پاکستان کی شہری ہے اس نے اب بھی پاکستان کا سبز پاسپورٹ تھاما ہوا ہے دو دفعہ وہ جا چکی ہے بقول اس کے امبیسی میں دلی میں اور وہاں ان کو بتا چکی ہے سر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنیں جنہیں سننا چاہیے ہم اس پر ڈائریکشن ایشو کریں گے انشاءاللہ جی سر تو چودہ تاریخ کو جنابی علی یہاں پہ یہ ایشو میں نے اٹھایا تھا بارہ تاریخ کو بین الاقامی پریس میں خاص طور پر بی بی سی نے اس کو ریپورٹ کیا چودہ تاریخ کے بعد آج اٹھارہ تاریخ ہو رہی ہے سترہ یا اٹھارہ ہے آج تک فارن آفس کی ایک بھی بازابتہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جی اس کے حقائق کیا ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اس بچی پہ کیا گزری چار سال سر وہ جیل میں پڑی رہی ہے وہیں دو مہینے بعد اس کی بچی پیدا ہوتی ہے اس کا خامد اسے چھوڑ جاتا ہے اور وہ دربدر پھرتی ہوئی اس وقت بھی ایک شیلٹر ہاؤس میں آج بلکہ حراستگاہ کے اندر پڑی ہے ایک انڈین خاتون انجیو سے تعلق رکھنے والی وکیل اس کی مدد کر رہی ہیں سینہ بپسا اور وہ ہمارے میڈیا پہ بھی اپنی ریپورٹس دے اس کے حوالے سے اس کی تفصیلات اور اس کے دوکھ اور اس کے غم ہم تک پہنچ رہے ہیں لیکن ہماری بے خبری کا عالم یہ ہے کہ نہ ہماری امبیسیو سے پوچھ رہی ہے ایک لاکھ روپیہ جنابی چیئرمنٹ اسے جرمانہ ادا کرنا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا علاقے کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا وہ ایک لاکھ روپیہ جمع کرایا جس کے بعد اس کی غلو خلاصی ہوئی انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب اس سے کچھ مطلوب نہیں ہے ہماری طرف سے یہ آزاد ہے یہ جا سکتی ہے صرف ایک سیٹیفکیٹ چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور پاکستان کی جینن شہری ہے مجھے نہیں معلوم کہ چھے مہینے اتنی ایفیشنٹ گورنمنٹ اور ریاست مدینہ جیسا درد رکھنے والی اور انسانیت کا اپنے سینے کے اندر بڑا ہی خوف خدا رکھنے والی اسے ایک بچی اور اس کی معصوم بچی کے بارے میں اتنی بے اسی کا مظاہرہ کر رہی ہے فارن سیکرٹی صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا یہ بتانے کے لیے کہ جناب علی اب تک کیا ہوا ہے نہ فارن سیکرٹی اویلیبل ہے نہ فارن منسٹر اویلیبل ہے سر آج میں سیکرٹیریٹ آپ میرے بائیں کہے منسٹری آف انٹیریر اور فارن افیر دونوں کو کہیں ڈیلی بیسز پہ اس پہ ریپورٹ لیں اور ہمارے سیکرٹیریٹ میں جمع کریں اور جلد دس جل اس بچی کو پاکستان وہاں پسلانے کوش کریں جی منسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سر باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں وزیر صاحب سر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے آج میں ہاؤس کو انہوں نے یہاں پہ آئی ہے آپ نے خود بھی ڈریکشن دی ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں فارن سیکرٹی کے ساتھ پی ایم ونگ سے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں ان سے پی رابطہ بھی کر لیتے ہیں ان کو حضیت اس پہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو ریلیف پہنچائے جی شکریہ جی انوار اللہ کاکر صاحب بہت شکریہ